سلام علیکم ڈیئر آرکین ویورز رحمان پروپنیٹرک کے بلیٹ فارم سے میں آپ کا ہوسٹ رضا مجاہد آج ہم بات کریں گے بیٹرون کراچی کے اندر ہمارے بہت سارے کسٹمرز کے کوسٹنس ہیں کہ لاؤس آف فائل جو ایک پروسیجر ہوتا ہے بیریہ کے اندر اگر کسی بھی کسٹمر کی جو اریجنل فائل ہوتی ہے جس کو پروینر لیڈر بولتے ہیں تو اس کے لیے ایسا کون سا پروسیجر ہے جس کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہم اس پروسیجر کو اڈاپٹ کر کے اپنی فائل کو بیریہ سے اگر نکلوا سکتے ہیں اس کا ٹائم دوریشن کیا ہے اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں وہ ریکوائیڈ ہوتے ہیں بیریہ کو اور کتنی پینلٹی آپ کو اس کے اوپر چارجز کی شیپ میں پڑتی ہے تو بسیکل یہ آج کا ٹاپک جو ہوگا وہ یہ ہے کہ پروسیجر فور لاس آف فائل کہ ہم ایسا کون سے پروسیجر سے گزرتے ہیں جب ہماری فائل گم ہوتی ہے جو بیریہ کے اندر ہم نے کروانا ہوتا ہے اس کے اندر سب سے پہلا جو پروسیجر ہے وہ انگلیش اور اردو کا نیوز پیپر ایڈ ہے جو آپ کو بیریہ کو سببٹ کروانا ہوتا ہے میں آپ کو تین سے چار پروسیجر بتاؤں گا جو ڈاکومنٹس آپ کو اکٹھے کلیکٹ کر کے بیریہ کو دینے ہوتے ہیں جس کے اگرین سے آپ کو فائل دوبارہ ری ایشو ہوتی ہے اس کے اندر سب سے پہلا جو نیوز پیپر ہے اس کا ایڈ آپ کو پہلے تو دینا ہوتا ہے نیوز پیپر کے اندر کہ ہماری فلان فلان اس پی ٹی کے پی نمبر کی اس ڈیٹیل کی اس پریسنٹ کی یہ فائل تھی جو ہماری گم ہو گئی ہے اور اس کو دوبارہ مطلب کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک پروپر آپ ایڈ بنوائیں گے جو آپ نیوز پیپر میں دیں گے تو اس ایڈ کو تقریباً ایک ویک پبلیش ہونے کے بعد آپ بیریہ کے اندر اس اخبار کو جو ہے وہ سمیٹ کروا سکتے ہیں سیکنڈلی دوسرا جو ہے وہ ایف آئی آر آپ کو کٹوانی ہوتی ہے جو آپ کا بیٹی کے پی نمبر ہوتا ہے جو نورمالی سچیٹمنٹ کی اوپر منشن ہوتا ہے اس کے اگینسٹ کے جو ہمارا جو بیٹی کے پی نمبر ہے اس کا ریسٹیشن نمبر اس کے اگینسٹ آپ کو پوری ڈیٹیلز منشن کرنی پڑتی ہیں جو بھی آپ کے بیریہ کے سراؤننگ کے پولیسٹیشن لگتا ہے اس کے اندر اس کا آپ کا کانٹیک نمبر اس کا ریسٹیشن نمبر فائل کا نمبر اے تو زیڈ یہ آپ کو نیوز پیپر کے ساتھ دوسرا پروسیجر آپ کو یہ لگانا پڑتا ہے جو تھرڈ پروسیجر ہے وہ آپ کا ہوتا ہے سچیم پیپر ہوتا ہے جو انڈر ٹیکنگ ہوتا ہے اگینسٹ لاؤس آف فائل ایسا سچیم پیپر آپ بنوائیں گے جو اگینسٹ ہوگا لاؤس آف فائل اور وہ نوٹلی پبلک سے اٹیسٹیڈ ہونا ضروری ہے تیسرا یہ پروسیجر ہے جو آپ نے اس کے ساتھ میں جو ایڈ کرنا ہے جو آپ نے پروپر پروسیجر سے گزارنا ہے جو آپ کو کوڈ سے جا کے پروپر سچامپیکن بنوانا پڑتا ہے اور فورت اور لاسٹ جو پروسیجر ہے جب آپ کی تینوں ڈاکومنٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں تو فورت آپ کا جو پروسیجر اب ہوتے ہیں بیری اٹاون کے چارجز وہ اراؤنڈ ٹونٹی فائل ہوتے ہیں جو آپ فیسلیٹیشن کو دیتے ہیں مطلب ایسے چارجز جو آپ نے دوبارہ اپنی فائل ریشو کروانی ہے بیری اٹاونڈ ٹونٹی فائل کی آپ کو پنیلٹی پڑے گی جو آپ فیسلیٹیشن ڈپارٹمنٹ میں سبمٹ کروائیں گے تو اس کے اگینسٹ آپ کو فائل ریشو ہو جائے گی تو بیسیکلی یہ چار وہ پروسیجر ہیں جو آپ کی لاسٹ فائل کے لیے اڈاپٹ کے جاتے ہیں میں اگین ریپیٹ کروں گا سب سے پہلا نیوز پیپر کا ہے دوسرا ایف آئی آر ہوتی ہے اگینسٹ اس بیٹی کے پی نمبر کے جو فائل کا ہوتا ہے ڈھرڈ آپ سچام پیپر بنواتے ہیں اگینسٹ اسی فائل کے جو لاسٹ فائل ہوئی ہوتی ہے جو بشرتے نوٹی پبلک سے اٹیسٹیو بھی ہو اور فورتھ اور لاسٹ ہوتا ہے جو بیری اے کو آپ ڈاکومنٹیشن چارجز جاتے ہیں ٹونٹی فائف تھاؤزنڈ یہ سارے جب فول آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہوں گے جب آپ کے یہ جو پروسیجر ہے پورا کمپلیٹ ہوگا اس کو بیری اے ایڈ آفیس میں آکے سبمیٹ کروائیں گے اور ایکسپیکٹیڈ جو اس کا ٹائم ہوتا ہے وہ 3 to 6 منت کے اندر ایک تو آپ کے ڈاکومنٹیشن ریڈی ہو جاتے ہیں اور اس میں سم ٹائم پہلنگ دیو گیا جاتا ہے لیکن جو پلوٹ کی سیل ہوتی ہے لیکن سپوس کسی سیلر کے اگر فائل گم گئی ہے اور وہ اس پروسیجر کو اڈاکٹ کرتے ہیں تو 3 سے 6 مہینے کے اندر وہ پلوٹ اپنا سیل کر سکتا ہے بیفور 3 منت اس سے پہلے وہ اپنے پلوٹ کو سیل بھی نہیں کر سکتا یہ بیری کی پالیسی ہے کیونکہ ان کو پروپر جو فائل ملتی ہے وہ ڈبلیٹس چیم کے ساتھ ملتی ہے ایڈ آفیس سے اور اس پروسیجر پورے کے اندر آپ کو ان چار جو میجر اس کے پورشنز ہیں یہاں سے گزرنا پڑتا ہے فردر آپ کے اگر کسی کی قسم کی کسی ایسے کلائنٹ کے کوئی ایشیوز ہیں جو فائل کا کوئی مسئلہ ہے یا کسی کی گم گئی ہے یا لاؤس ہو چکی ہے یا کسی کی پھٹ گئی ہے فائل یا کوئی بھی ڈیفرنٹ آپشنز جو ہو سکتے ہیں تو وہ ہمیں نیچے دیئے کے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ ان فور پروسیجر کی پروپر سرڈیسز بھی دیتے ہیں کلائنٹس کو اور انشاءاللہ ان کے ساتھ جا کے ہی ایڈ آفیس کے اندر اس کو سرڈیٹ بھی کرواتے ہیں فائل در کسی بھی قسم کی انکوائری کے لیے آپ مجھے دیئے نمبر پر مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تھینکیو سوڑا